ان الحمدللہ ان الحمدللہ ان الحمدللہ اسلام دی ساری عمالت عقیدہ توحید تکھڑی ہے جس شخص دی عقیدہ توحید درست نہیں جتنے چاہے عمال کر لے اس نے کوئی عمل اللہ دہاں خبول نہیں تمام انبیاء علیہ السلام دی بیست و مقصد یا بنیادی پیغام ای ہوئی سی کہ اللہ حدیث توحید نو عام کیتا جائے اور شرک نو مٹھایا ہے اسی مقصد نہیں اللہ نے اس کا انات نو اس انسان اپاعدہ فرمائے وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُو انسان دی پیداش دی مقصد ہی اللہ دی ابعاد خالص اور پھر عجیب اتفاق جس ملک میں اور کسی رہ رہے اس ملک دی بنان دی مقصد بھی لا الہ الا اللہ گویا اس ملک شرک عام کرنے والا اور شرک نو بھیلانے والا نظریہ پاکستان دا مخالق آل الحدیث نو اخلاقی طور تھی قانونی طور تھی عائنی طور تھی اور نظریاتی طور تھی اس بات دا حق کے اسی عقیدہ توحید بیان کرے کیونکہ پاکستان اسی مقصد لی پنایا ہے کہ اس دن اندر عقیدہ توحید نو مصبوت کیچا جائے اور یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک آخری موحد انسان اس دنیا میں موجود آئے جس دن آخری موحد فود ہو گیا اگلے دن قیامت آ جائے مشرق آتمی واضح ایک دن بھی اللہ سورج نہیں چڑھائے اس سارا نظام قائم ہے تو عقیدہ توحید دی برخزنہ لکھائیں تو غور فرمائی توجہ میرے پر رہے تو بہرحال چونکہ گرمی دیم وجہ دوں جلسہ اوپن ہے بھار ہے تو آئندہ انشاءاللہ میں امید رکھنا کی جلسہ جنہوں رکھیا ہے تو مصدورات دے پردیدہ معقول انتظام ہونا سے تو توجہ میرے پر رہے تاکہ میں چند گزارشات ارز کر سکا اخیدہ توحید واسطے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام نو مبوس فرمائے اور انبیاء دی بے سرد دا مقصد ہی سی اور اس وقت تک اے اللہ نے آسمان تو قطب دا وحی دا سرسلہ نہیں چلا ہے جب تک زمین شرک شروع نہیں ہوئے جدو شرک آیا ہے پھر انبیاء ہے اور شرک آیا کیوں عوام الناس یہ بات معلوف ہے کہ شرک جڑے ایک کفار مشرقین بتا دی پوجہ کر دے سے جس وجہ تو شرک آیا ہے میں عرض کرنا یہ بات درست نہیں ہے کسی بھی عالم کنوں کسی مطبع فکر دہوئے چھو اخید ہے توحید بیان کرے وہ بس اتنے ہی بیان کرے گا لیکن تحید ہے ایک پہلو کہ زمین اللہ نے بنائی ہے آسمان اللہ نے بنائی اس ساری کے ناظ نظام اللہ نے بنایا چلائے یہ عقیدہ تحید ہے کوئی شک نہیں لیکن عقیدہ تحید سارے تقال اتنی بات کہنے پورے نہیں ہونے سوال کیجئے علماء کرام کو عالم کسی بھی مطبع فکر دہوئے کہ زمین شرک کس طرح ہے کوئی ہے ایسا عالم جو شرک دی تاریخ بیان کرے کہ شرک کس دن کس وجہ تو شروع ہوئے پہلے آدم علیہ السلام تو اللہ دے پہ عمبر نبی نے نبی تے معصوم پھر اے آپ دی اولاد اچھے کس طرح ہے کس طرح شرک شروع ہوئے اے دی تاریخ کیا ہے اغاز کس طرح ہوئے جڑا آدمی تقیدہ تحید نہ وابستہ نہیں وہ تاریخ شرک اور یہ دی شکل اس طرح بنا کے آیا جوہے انہاں بذرگانی شکل انہاں مل دی جو دی شکل کہنے لگے لگتا ہو بہو اے بھی امیدہی پی رہے ایسی شیطان کیونکہ شیطان ہر انسانی صورت اختیار کر سکتے سوائے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم آپ کی شکل شیطان اختیار نہیں کا سکتے شیطان کہنے لگا انسانی صورت اختیار اس بذرگ دے روح پیچ کہ اگر تسوی اجازہ دو تو میں تو انہاں انا پنجہ بذرگان دے بہت تصویران بنا دے لیکن عبادت اللہ دی کرنی ہے کون کہہ رہے ہیں شیطان صرف زیارت بذرگان وہ کہہ لگے ٹھیک زیارت ہی کی حرج انہیں پنچ بذرگان دیا ہو پہو تصویران بنا دیتیا انہاں اپنے مسجد دروازے دے نصب کر دیتیا آنے یا جانے یا بذرگان دی زیارت اور عبادت اندر مسجد چلال جنہاں بذرگان تصویران پنوائیاں سن اے فوت ہو گئے نئی نسل نئی اولاد جدو آئی وہ کہنے لگے ساڑھے بذرگان دے مشکل کشاہ اے ہی سن ایس وجہ تو شرک شروع ہوئے اور یہ روایت بخاری اس تو علاوہ کوئی عالم ایسا نہیں دنیت جو شرک دی تاریخ شرک دا خاص اس تو علاوہ کوئی عربیان اس روایت تو بات واضح ہوئی اس اثر تو بات واضح ہو گئی اس صحابی رسول دے قول تو بات واضح ہو گئی سیئر بخار دیس روایت تو بات واضح ہو گئی کہ شرک اللہ دے ولیہ اور بذرگان دے نام تو شروع ہے اللہ دے ولیہ دی پوجہ تو شروع ہے ادھو شروع ہے آج تک جاری پاکستان جو میں حضرت حافظ صاحب فرمارے پنجاہ ہزار تو زائد دربار اور سب تو بڑا مرکز تو انہیں پتا ہے اللہ ہو رہے چاہے کیسے کیسے دربار پتا جاہے علیہ جویری دات دربار او مشکل کو شاید داتا ہے تے ہونے ہی میں نو ساتھی نے فون کیٹا سی یہ دھماکہ ہو گئے دات دربار پندرہ مار گئنے تے باقی ذکھ نہیں تجیڑا خود داتا ہوئے او دے دربار تو دھماکہ ہو سکتا ہے یہ دھماکہ ہو جائے تو پھر دمطلب داتا تو کوئی نویا پھر کونے داتا جان دے ہو جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ جین دے جاگ دے ہو ہاتھ کھڑے کرو گا ماشاءاللہ چلو خیر ستے ہوگے جاگ دے ہو چلو میں کوئی شہ نظر نہیں آ رہی اللہ کرے مکیری سیڈی جان دی رہے چلو خیر ویسے سیڈی دے میں مخالب نہیں برمکیری سیڈی دے میں ویسے ہی پنی کیوں مخالب چلو خیر توجہ میرے آ رہے چونکہ میں مسجد پاڑے جلسے گاد کل قریب پہنچ پتہ چلی ہے کہ موضوع میرا عقید ہے توحید دے حوالے نہ لے تو بہاراً میں جند گزارشات عرض کرنا توجہ فرمائی شرک شروع ہے اللہ دے ولیاں دے نام پیرہ اور بزرکہ دے نام چھڑے بطاں دی پوجہ کر دے سن وہ خیالی نہیں سن وہ بت اللہ دے نبیاں دے سن وہ بت اللہ دے ولیاں دے سن ایک اور صحیح حدیث جو سیئول بحاری اندر نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مکہ پاگی فاتحوں کے داخل ہوئے نا بیت اللہ دی چابی پلی دروازہ کھولیا اندر داخل ہوئے دیکھیا تو ابراہیم علیہ السلام دہ بط اسمائیل علیہ السلام دہ بط سیدہ مریم علیہ السلام دہ بط تے آپ نے نہ پتا کے گیتے لاتھی مبارک ہاتھ دے سی ابراہیم علیہ السلام دے بط دے اتنے لاتھی رکھی اور فرمایا گی اللہ حلاق کرے مشرقین نو کتھے میرا ابراہیم دی تحید اور کتھے میرے ابراہیم دی صورت دی پوجہ فرماہ کتھے میرا باپ ابراہیم علیہ السلام دے اخید تحید واسد دے قربانیاں اور کتھے انسان دے بط اور تصویر دی پوجہ اور پیغمبر ابراہیم اسمائیل علیہ السلام علیہ السلام دے بطاں دے اوپر لاتھی رکھ کے کی فرمایا ہے سیل بحاری اندر دعا بطاں دے لاتھی رکھ کے فرمار کے لاتھی فرمایا قل جاؤ الحق وزہق الباطل ان الباطلان کان ذہو حقام اے ابراہیم حق آگئے باطل ٹرگئے ابراہیم دے بطنو توڑیا مستحاد اسمائیل اسلام دے صورت نو تصویر نو بطنو آپ نے پاس پاس کی تے سیدہ مریم علیہ السلام دے بطنو توڑیا اور فرمایا گیا جاؤ الحق وزہق الباطل کہ اے باطلے حق یہ ہے کہ بط دی پوجہ نہ ہوئے چاہے و تصویر پیغمبر دی ہوئے چاہے و تصویر ولی دی ہوئے چاہے و بط بزرگ دے ہوئے چاہے و بط تصویر جسے جناب بزرگ دی ہے ولی دی ہے امام دی ہے کسے دی پوجہ جائد نہیں یہ باطل طریقے انہا آئیے غور کیجئے جو بات میں سمجھانا چاہنا عقید توحید نل سنور کنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت اور پیار سی اور شرک دے خلاف اتنی نفرت سی آپ دے دل مبارک دے اندر کہ حدیث پاکی چوندے آپ زمان نبوت تو پہلے اعلان نبوت تو پہلے ایک دفعہ اپنے دوست حضرت زید بن عمر بن نفیل دے پاس گئے دعوت واسطے حجے آپ نبوت اعلان نہیں فرمایا ناظمی جو آپ تنبوت اعلان نہیں کیتا تو زید بھی مسلمان نہیں ہے آپ دعوت واسط تشریف لے گئی دستر خان لگیا نا تو محبوب دے سامنے گوش رکھیا گیا آپ بیٹھے فرمایا زید ایک گوش کس قسم دے یا رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوش جو ہے نا اے فلا پت تے نام تے زبا ہوئے اور تسی چونگے ساڑھے گھر بطور مہمان آرہے سو تو اڑے اکرام تے اندر گوش پکایا گیا میرے محبوب نے فرما زید بن عمر بن نفیل اس گوشنوں اٹھا لے محمد غیر اللہ دی نیاز نہیں کھایا کردہ فرما اٹھا لے اس گوشنوں میں کھانا پسند نہیں کردہ آپ نے زمانے نبوت تو پہلے بھی شرک دے قریب نہیں جگے حتیٰ کہ حدیث پاک تھی اندر آن دے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دا تواف کر رہا نہیں حجر نبوت اعلان نہیں فرمایا تے حضرت زید بن حرصہ ساتھ نے اونا نے ایک بط بیت اللہ اندر سی انہوں ہاتھ لگانا چاہیا نبی پاک دے کے فرمایا زید اس بط نو ہاتھ مت لگانا میں محمد پرداس نہیں کر سکتا حضرت زید بن حرصہ فرما دنے اوزادی قسم ہے جنہ سب تو زیادہ عزت مصطفیان زمین اتطا فرمائی ہے میرے مصطفیانی زمان نبوت تو پہلے بھی اور بعد تصور ہی نہیں ہے پہلے بھی میرے پیغمبر نے بطی پوجہ نہیں کی تھی ایک اور حدیث سنیے ابو نجح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ایسے صحابی نے جڑے صحابی تو بڑے پیغمبر دے لان نبوت تو باگ لیکن زمانہ چالیت دے اندر بھی شرک تو انتہائی دور سن شرک نہیں سی کر دے کہتے ہیں میری فطرت دے اندر شرک دی بھی خلاف دے بڑی نفرت دے میں سنیا مکہ سے ایک نبی آیا ہے جنہیں نبوت دعویٰ کیتے وہ پیغمبر بھی شرک نو مٹانے واسطے جنہیں پیغام لے کہ امد سامنے آیا ہے میں سبر کر کے محمد رسول اللہ دے پاس آیا چھپ کے قریش مکہ تو ملقات ہوئی میں اس کیتا محبوب جی تو ساں نبوت اعلان کیتے فرمایا ہاں فرمایا میں جاندانی نبی کون ہوں دے فرمایا میں اللہ رسول ہاں فرما رسول کس واسطے اللہ بیج رہے ہاں میرے محبوب نے فرمایا ایسا اے ابو نچے میں نے اللہ نے بھیجیا کہ میں بطا نو توڑ کے رکھ دیا اور اشتدار نو اپسے جوڑا اور بطا نو توڑا شرک مٹا شرک ختم کرا میں اس واسطے مبوس کیتا گیا جو تو اتنی بات فرمائینا تو ابو نچےہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا پلان مرشوبہ ہر چوک شرک ہے ہر گلی شرک ہے ہر علاقے شرک ہے ہر گھر اندر شرک داخل ہو چکا ہے اور بطی پوجہ بس سمار ہے تو کس طرح اب تسویے سال شرک ختم کرو گے تو اڑا ساتھ کون ہے فوجی کون ہے دستہ کون ہے لسکر کونسا ہے محبوب نے فرمایا حر و عبدال اے ابو نجےہ ایک غلام ہے زید بن حارسہ اور ایک ابو بکر ہے دو ساتھی میرے ساتھ نے اور میں اس پہلان پروگرام دیتا اللہ المحبوس فرمائے کہنے لگا دو ساتھی کی کرو گے تین ساتھی کل مل کے فرمایا ابو نجےہ سن لے یاد رکھ لے آج میری بات سن لے آج میرے ساتھ دو سی لیکن وقت آئے گا کہ محمد پورے علاقش غالب آکے رہے گا اور شرک مٹ کے رہے گا پھر وقت آیا کہ ازا جا آن اصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ میں پچھنا چانا صرف دو آکنی لے کے پیغمبر اٹھے شرک مٹایا لیکن آج کروڑو آل الحدیث مجود نے لیکن شرک مجود ہے کروڑو آل الحدیث مجود نے بدات مجود نے کروڑو آل الحدیث مجود نے لیکن قبر دی پوجہ جاری ہے کروڑو آل الحدیث مجود نے قبر دا عرصت جاری ہے کروڑو آل الحدیث مجود نے قبر دا سیدہ و تواف جاری ہے کروڑو آل الحدیث مجود نے ادھے باوجود شرک بھی ہے بدت بھی ہے ادھے وجہ کیا ہے کہ تیرے اندر عقید تحیدی خیرت و حمیت نہ رہی تو دنیا اندر کھو گیا تو سمجھے میں پیدا کیتا کیا جناب اولاد پیدا کرن واسطے یا میں پیدا کیتا گیا جناب رزق کمان واسطے یا کوٹھیا محلات بنان واسطے اوہ اہلی حدیث ہو جی تسری اہلی حدیث ہون تو بعد عقید تحید دنیا پھیلان دے نہیں تو قیامت والدن اللہ دے حضور مجرم ہوگے اور توڑا گربان پکڑیا چاہے گا اے مشرقین پکڑنگے کہ اللہ جی نہ سندسیہ کوئی نہ بیان کوئی نہ کیتا لہذا آئیے ہر اہلی حدیث مواحد جو ہے اہلی حدیث ہے تو مواحد ہے اگر مواحد ہو تو توحید تحید پیغام لے کے پار نکلیے میدانی عمل اندر نکلیے ایک ایک عقید تو ہی سمجھائیے رفریہ دین سنت تو ہے شاک نہیں ہے لیکن طیف جانا بھی سنت ہے اونچی آمین سنت ہے لیکن اپنے وجود تے گندی گوجری سٹوانا بھی سنت ہے اور جناب اگر صورت فاتحہ پڑنا ضروری ہے تو جناب عقید توہید واسطے اپنے گلے اندرسی پوانا بھی پیغام لے سنت ہے اگر جناب اے پیغام لے جناب اونچی آمین کہنا اور حمدن کسیرن پڑنا اگر اے پیغام لے سنت ہے تو اپنا شہر مکہ چھوڑ کے جانا بھی تے محمد سنت ہے نا اپنے دندان شہید کروانا بھی تو پیغام لے سنت ہے نا جیڑی سنت تو انچنگی نظر آئے مٹھی نظر آئے سوکھی نظر آئے او تے سنگل لاندے ہو تے جیڑی یوکھی نظر آئے آندے ہو نہیں یہ مولوی جانا تے مولوی اندر کام جانے نہیں تیف دی اندر اپنے خرج توحید بیان کرنا کمال نہیں ہے اپنی مسجد توحید بیان کرنا کمال نہیں ہے کمال ہے چوکج توحید بیان کرنا کمال ہے ارسج پہنچ کے توحید بیان کرنا کمال ہے دربارت ہے جا کے توحید بیان کرنا کمال ہی ہے جتے شرک موجود ہے اترا جا کے ربطی توحید بیان کرنا اور کہنا کہ لوگوں شرک مت کرو بیرات مت کرو اپنے کیا ہوئے گا پرچہ ہوئے گا نہ مقدب ہوئے گا جیل اندر جانا بھی تو سنت ہے کہ امبیاء علیہ السلام نے ماریاں نہیں گیا تقالیف پجائیاں نہیں گیا یہ ساری چیزہ سنت نے صرف صرف یدین لے کے بیٹھے کوئی انکار نہیں ہے سنت ہے سنت ہے پیاری سنت ہے معبوب سنت ہے اور متواتر سنت ہے پیغمبر دی پیاری سنت ہے اس تو بغیر پیغمبر نے زندگی بھر نماغ نہیں پڑی ہے لیکن پیغمبر زندگی بھر اپنے گھر بھی تو نہیں بیٹھے زندگی بھر پیغمبر بار میدان دی اندر کیوں میدان چہات دی اندر کیوں میدان اقتال دی اندر کیوں میرے مصطفیٰ اپنے گھر تو بار کیوں سفر دی اندر کیوں اپنے ساری امارت تقریفہ برداشت کس واسطے کی دیانے عقید تحید واسطے جس ملک دی اندر ہزاروں دروار موجود ہون جس ملک دی اندر ہزاروں سجدہ گاوہ رب تو علاوہ موجود ہون اس ملک دیالی حدیث صبر کر کے بیٹھ سنائے اور کہے کہ نہیں نہیں اتھے تحید پھیلانی نہیں اتھے آواز بلند نہیں کرنی ہے اور جناب اس مقامتے آواز رو آگے نہیں پوچھانا آئیے اپنی ذمہ داری دے احساس کیجئے اور رب دی تحید نو عام کیجئے مشکلات تان تو برداشت کیجئے جناب دکھ آئے تو برداشت کیجئے اس راستی اندر روڑے لیڈ اٹکائے جن تو برداشت کیجئے قرآن پاگ نے کی اعلان فرمائے قرآن تغور کیجئے حدیث تغور کیجئے رب نے اقید تحید نو بیان کرن دی انتہا فرمائیے قرآن دی اندر لیکن آج مشرقین تلے ہوئے جناب تیرے پاس کیا ہے اہل عدیسو چند مساجد نے تیرے پاس یا چند مدارس نے دوسری طرف شرک پھلان والے واسط پاس ہے ذرہ ابلاغ بھی نے ٹی وی زجرب چینلز بھی نے اور میڈیاتی اندر بھی ہے اخبارات بھی نے اور مساجد بھی نے انہ پاس مدارس بھی نے خان گامہ بھی نے دربار بھی نے اتنی ساری چیزیں مقابلہ کرن واسطے چند مساجد و مدارس کافی نہیں آگے پڑھئے اپنی ساری زکاة اکٹھی کیجئے اپنے صدقات اکٹھے کیجئے چوڑیے اور اپنے مدارس مساجد نو کھڑا کر دیجئے اپنے والمال نو کھڑا کر دیجئے مساجد نو کھڑا کر دیجئے مدارس نو کھڑا کر دیجئے علم تحید نو عام کر دیجئے اور اپنے زکاة و سمسار ساری بربات مت کیجئے اپنے صدقات بربات مت کیجئے اکٹھے کر کے کھڑے ہو جائیے اپنا مال و دولت تقید توحید واسطے قربان کر دو اگر ہر اہلی حدیث شخص اپنی زقاعت ادھر و در خراب مت کرے سجد کا ادھر و در خراب مت کرے اپنے جماعت پیت علماء دی اندھر جمع کرائے کہ میری جماعت علماء توحید بیان کر دے جو اسی مدارس کھڑ جناب بنا دے جو ہر چپینٹ دی اندر ہر ربستی دی اندر مدرسہ کھول دو اور اس مدرسہ ترپستی سمال لو جو دیکھنا چند سالہ دی اندر اس ملک دی اندر توحید تقلبہ ہو جائے گا توحید تنابت علم تذریعہ پھیل دی ہے علم آگے علم میں حدیث رو پڑھائیے پھیلائیے اور سرپرستی کیچئے انشاءاللہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا انشاءاللہ وقت آنا ہے کہ اس اللہ دی زمین تقید ہے توحید انشاءاللہ خالب آکے رہے گا نرائے تقریب جانے مصطفیٰ سید سبتان شاہ نکوی انشاءاللہ توجہ ہے یہ تو اندابت فکر شیئی انشاءاللہ کوشش کرو گے عمل کرو گے انشاءاللہ چلو مشکل ہے یہ برحالہ انشاءاللہ کیونکہ انشاءاللہ بھی لزانہ کوریے چل دی انہیں ساڑھی انشاءاللہ ویک ہی جائے گی پھر ایک باری تُسھ تغریر باس کر گی گھنٹہ پورا کر گی جاؤ تو سیور ویکھو ہوندہ کی پھر وہ ہی ہونا جڑک آج جئے اوہی کال تُسھا کرنے ہیں قرآن پانے کی لانا فرما ہے فرما ہوں اللہ 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 لا الہ الا اللہ عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرئیم آؤ میں کی دے تحید ایک پہلو بیان کرنا چاہنا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماران حدیث ابو دعوت دی اندر چار ہزار ست سو اٹھائیس نمبر حدیث پانگ ابو دعوت دی اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماران دوران خطبہ ایک عبد دعا ایک بندہ آیا نین یا مسلمان کیاں دے ماغوب جی دعا کر دو اللہ رحمت دمی پانے نبی پانے ہاتھ اٹھائیں تے او بندہ کیاں دے اے اللہ می پانے میں نبی پانوں عرض کر دیتا ہے نبی پانوں تیرے دروازے تے وسیلہ پیس کر دیتا ہے اور تے نو نبی تے دروازے تے وسیلہ پیس کرنا توں اے بیرے اللہ نبی تے دروازے تے وسیلہ ہے تے نبی تیرے دروازے تے وسیلہ ہے رحمت دمی پانو نبی تیرے دروازے تے وسیلہ ہے توں نبی دروازے تے وسیلہ ہے توں ہی مختارے کل لے تے جدا مانا ہونا دوجہ لفظہ انجر توں ہی مختارے کل اے بھی مختارے کل تو اللہ ہے رسول اللہ ہے اللہ تیرے درواز نبی وسیلہ تو نبی دروازے تے وسیلہ لہذا رحمت نمی پا دوں نبی پاک دے کنم مبارک اندر افاد پہنگ ہے آپ نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور آپ نے اسمان والجیرہ اٹھایا اور اکھا چوانسو کے رپے اور کئی مرتبہ فرمان دے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے اللہ جو یہ بندہ کہہ رہے ہیں اے اللہ توں پاک تیرے دروازے تے کو وسیلہ بند کے جائے یا توں کسے دروازے تے وسیلہ بند کے آوے اللہ توں پاک غلط کہہ رہے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحافی والمخاطب کی فرمایا ہے فرمایا ہے وئی حقا وئی حقا افسوس تیرے تے تو نہیں جاننا تیرا اللہ کون ہے اللہ دی شان کی اللہ دا مقام کی یہ ہے لوگو جی آج مشرک کہیں کہ مشرک نو سنگ نہیں ہوں دے جیڑا شرک کر دے انہوں مشرک کیا جاندے لیکن آج تیرے میرے ملک اندرے ہوا بن چکی ہے کہ نہیں نہیں اہلی عدیس لوگ انہوں مشرک بنانتے تلے ہوئے اس امت توحید ہے بندہ کلمہ پڑھنے والا مشرک کی میں ہو سکتے میں سوال کرنا زمیدار لوگ بیٹھے ہو سیانے سمیدار لوگ میں سوال کرنا چاہنا اگر ایک کلمہ پڑھ کے چوری کریں کیا تو یہ کلمہ پڑھ کے چوری کریں انہوں دنیا چور آن دیئے جیڑا کلمہ پڑھ کے ڈاکہ مارے انہوں دنیا ڈاکو آن دیئے جیڑا کلمہ پڑھ کے شراب پیئے انہوں دنیا شرابی آن دیئے جیڑا کلمہ پڑھ کے چھوٹ بولے انہوں دنیا کا ذاپ تسلیم کر دیئے جیڑا کلمہ پڑھ کے سود کھائے انہوں دنیا سود خور آن دیئے جیڑا کلمہ پڑھ کے رشوت لے انہوں دنیا رشوت خور آن دیئے جنہیں کہنا کو کلمہ نہیں پڑیا کلمہ پڑی آئیتے شرک کیوں کیتے کلمہ اس واسطے پڑی ہے کہ سجدہ قبرتے کرنے کلمہ اس واسطے پڑی آئی کہ تواف قبرتہ کرنے کلمہ اس واسطے پڑی ہے جی جناب رابطی توحید تھی اندر کسی نے شریک نہیں کرنا جی قبرتے سجدے کرانے ہوں دے میرے مصطفیٰ نبو وطباد حضر ابراہیم دی قبر دے قبہ بناندے مزار بناندے مزار بنا کے سلانہ اجتماع کر دے سلانہ عرص کر دے اگر تیرامہ علوی سلانہ پیر دی قبرتے بزرگ دی قبرتے عرص لگا سکتے میرے مابوب نے تری سال نبو وطباد زمانی اندر حضرت ابراہیم دی قبرتے میلہ کیوں نہیں لگایا موسیٰ دی قبرتے اجتماع کیوں نہیں کیتا ایک رویت لائیے اگر صحیح نہ ملے ضعیف لائیے زخیرہ اسلام دے بچو کہ میرے مابوب نے کبھی حضرت موسیٰ دی قبرتے کبھی حضرت ابراہیم دی قبرتے حضرت اسمال دی قبرتے یقوب علیہ السلام دی قبرتے یا یوسف دی قبرتے یا کسے قبر پیغمبر دی قبر انتلاس کر کے میرے پیغمبر نے سجناب جو تے سجدہ کرایا ہوئے تو جناب سجدہ اتھے قبر بنا قبر ہوندی نہیں تے بغیر قبر تو سجدہ کرنے آنا اتھے بزرگ بیٹھے رہے اتھے بزرگہ نے چلا کیتا اتھے بزرگہ نے آرام کیتا میں عرض کرنا میرے مصطفیٰ ابراہیم علیہ السلام جناب جتے بیٹھے رہے جتے توافت کے بیت اللہ انہوں نے تعمیر کیتا ہے اس مقام تے کبھی حضرت ابراہیم تے نام ترس لگائے اللہ یہ نہیں اگر نہیں ہے تو پھر مان لیجئے مان لیجئے کہ میرے پیغمبر دی تھیل دی اندر قبر دی پوجا نہیں ہے ایک قبر دی توافت نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا میری امت مشرق نہیں ہو سکتی اے ساری امت تحید ہے خبر دی انہوں مشرق ہو اے ساری امت تحید ہے وہ ابھی ساڑے پیچھے پیغنی مشرق مشرق ہی کوئی مشرق مشرق نہیں اے سارے موائے تحید پناستا اے قبر تے سعیدہ کس نے پوچھے حضرت جی تُسی آن دے ہو اس امت شرق نہیں آسکتا تھی جڑے قبر تے سعیدہ ہے کہنے لگے اے شرق ہے یہ تیسی بھی کہنے شرق ہے اے سارے قدوں کے آگے قبر تے سعیدہ کرو جیڑے کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کر رہے ہیں میں کہا حضرت جی تُسی کی فرما رہے ہو جنہیں ساڑی پیغمبر دی امت تھی کوئی مشرق نہیں ہو سکتا اچھا تھی قبر تے سعیدہ جنہیں شرق ہے اسی قدوں کہنے ہے شرق کرو قبر تے سعیدہ کرو لوگ اپنے آپ کر دیں تھی میں کہا جنہیں اپنے آپ کر دنے ہو کون نے جنہیں animations ہو نہیں سکتا جنہیں نہیں یہ ہوگا اے اللہ تے بندوب جنہیں نبی دی کوئی امت ہو نہیں سکتا تھی جنہیں قبر تے سعیدہ بلتے فاق شرق کہتے جنہیں کر رہے ہیں وہ مشرق نہیں پھر مانو نا کہ نبی دی امت ہی مشرق ہو سکتا کچھ ہیں جنہیں چلو ساتھ تُس ہی نہیں کروان دے یہ تے اوے ہی ہیں کہنے جیسی قدوں کہنے ہیں کہ شرک کرو لوگ آپ کر دیں میں کہنے ایک بندہ ہوئے وہ شراب لوے تیم مٹکا ہو لیکن شراب تھا ایک چونکی بہج ہے بندہ نے پتا چاہتا ہے شراب لے کے بیٹھے جیڑا بندہ آئے پیالہ کے کرے اے وچو پیالہ بھر کے دے دیں لیکن بولے نہ کہ شراب ہے انہوں نہ پیو یا پیو نہیں خبوشیلہ شام انہوں کہوے بندہ کوئی کہوے با تسارت نے شراب بیچے ہے تسارت نے شراب دیتے ہیں کہڑے گا اپنے آپ لے گئے میں کسے بھی نہیں دیتا لوگ اپنے آپ آئے میں کہتا ہوں کیا ہے شراب لے وہ لوگ آئے نے میرے کوئل پیاس ہی اللہ دے پندہ تسری قبر تے سیدہ آن دے اسی نہیں کہن دے میں کچھ نہ آجے تسری نہیں کہن دے تے قبر دے تے قبا بنایا کیوں قبر پختہ بنائی کیوں قبر تے چڑھاوا وصول کیتا کیوں قبر تے دیکھ جہاں آئی تک سے جناب تک سے اس نے قبول کیتا کیوں جہاں قبر تے پکرا آیا قبول کیتا کیوں جہاں تسار قبول کر لیا تے منو کہ تسار شرق دی خود قوم نو دعوت دیتی ہے کہ اسی مشرق آ جاؤں اسی قبر تے بیٹھ کے مجاور بن کے بیٹھیں لیاو مال لہذا غلط بات ہے کہ نہیں لوگ مشرق شرق دی جنا دعوت نہیں دے رہے شرق پھیلتا جا رہے آئیے 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 صحیح تے مارچ اہل ادیس بھی بیٹھے ہوں گے دوجہ ساتھ بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں مسئلہ سمجھ نہ آئے نہ وہ بات ہی پوچھ لے آجے مسئلہ سمجھ نہ آئے پوچھ لے آجے تحقیق کر لے آجے دعا نال میں حد بھی جوڑ کر کریں گا کہ اپنی اصلاح بھی کریں آج اصلاح کر لے ہو تو ہیدنو سمجھ لو عقیدہ تو ہنو چاند لو سمجھ لو سوال کیجئے پوچھئے پوچھئے ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ پوچھئے سوال کرنا تو ہلی ذمہ داری ہے اور جواب دینا پھر ساڑے دے فرد بن جاندے آئیے سوال کیجئے پوچھئے لیکن قرآن انہوں سمجھے حدیثان انہوں سمجھئے لوگاں تُن کس سے سنائے کہانیاں سنائیاں جنابوں کہانیاں کہاں تا سنا دے رہے لیکن قرآن پڑھئے قرآن نے کیلان فرمایا ہے اے میرے معبود جیلان فرماو اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں معبود صرف اللہ دی دات ہے کیوں؟ اوہ معبود کیوں ہے فرما اوہ غیب نوی جانن والا ہے اور زیر نوی جانن والا ہے اوہی رحمان الرحیم بھی ہوئی ہے غیب کون جانن ہے؟ کچھ ہی بولو اوہ پچھلے ساتھیو غیب کون جانن ہے؟ غیب اللہ جانن ہے غیب اللہ جانن ہے اور زیر بھی اللہ جانن ہے ایک آل تے سمجھ آگئی کہ غیب اللہ جانن ہے لیکن زیر بھی اللہ جانن ہے ایک آل سمجھ نہ آئی کیوں؟ زیر میں بھی جانن ہے زیر تسی جانن دے ہو میں تو اڑے سامنے زیر آ تسی میں نے ویکھنڈ ہے تسی میرے سامنے زیر ہو میں تو ہنو ویکھنڈیا اے دویج راب دی شان سمجھ کی میں آئے گی کہ اللہ غیب بھی جاندے زہر بھی جاندے ہاں ہاں یاد رکھیے تو یہاں نے غیب رب چاندے رب نبی جاندے میں آنا اللہ دی قصمیں اللہ تو علاوہ زہر بھی کونی جاندے غیب تے دور دی باتیں اللہ تو علاوہ ظاہر بھی جاننے والا کوئی نہیں کہنے لگے اوکی میں میں کیا میری داڑی توان نظر آرہی کرنے لگے نظر آرہی میرے سر دے بال نظر آرہی جنگ جی آرہی میرے سر دے بال تیرے سامنے زہر نہیں جی زہر نہیں میری داڑی دے بال تیرے سامنے زہر نہیں جی زہر نہیں میرے داڑی کتنے والنے کون جاندے ہیں زہر بھی کون جاندے ہیں زہر بھی اللہ جاندے ہیں غیب بھی غیب بھی اللہ جاندے ہیں تو آنا نبی ولی غیب جاندے ہیں میں آنا زہر بھی نہیں جاندے ہیں زہر بھی اللہ جاندے ہیں غیب بھی اللہ جاندے ہیں زہر بھی اللہ جاندے ہیں غیبی جاننے والا لنا ہے اور زیر بھی جاننے والا لنا ہے جنب ایک درخت ہے درخت دے نیچے سارے پیر بدورک بٹھانو درخت یہ ٹین یہ بھی زیرنے پتے بھی زیرنے لیکن کوئی نہیں جانن دا اس درخت دیوتے پتے کتنے میں ماننا پہ گا زیر بھی اللہ جانن دا ہے غیبی اللہ جانن دا ہے عالم الغیب و شہادہ و الرحمن الرحیم لیکن مشرک جو شرک ثابت کر دے نا بتا پھر دلائل کی دے نبی پاک غیب نہیں جانن دا ویکھو ویکھو پیگمبر نے کتنی اگلنخ بیان کی دیا نے کہ نبی پاک جس تو زیرن دے کہ پیگمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیب جان دے بدلائیے بھائی نبی پاک نے فرمایا کہ میرے قیامت دے قریب انج انج ہو جائے گا اور سارا کچھ ہو رہے ہیں پھر پیگمبر غیب کے میں جان دے پیگمبر غیب کے میں نہیں جان دے نبی پاک نے فرمایا اے میرا بیٹا حسن سردار ہے یہ دہری یہ دو جماعت رمیان صلح ہوئے گی یہ پہ استقبل دی خبر ہے یہ آلم الغیب نہیں پیگمبر نے کیوں پتا چل گیا کہ قیامت دے قریب دچال آنگے یہ آپ آلم الغیب نہیں آپ نے کیوں پتا چل گیا قیامت دے قریب ماتھی آنگے یہ پیگمبر آلم الغیب نہیں آپ نے کیوں پتا چل گیا عیسیٰ آسمان کے زندہ نے قیامت دے قریب ناصل ہونگے یہ پیگمبر آلم الغیب نہیں آپ آدم علیہ السلام دی تخلیق دے وقت پاس موجود نہیں سن سارا واقعہ کیویں بیان کیتا جہاں پیغمبر عالم الغیب نے یوسف دا قصہ کیویں بیان کیتا جہاں پیغمبر عالم الغیب نے آپ نے موسیٰ خضرت مرقات کیویں بیان کیتی جہاں پیغمبر عالم الغیب نے یاجوج مجوج دی قوم دا واقعہ پیغمبر نے تنویں بیان کیتا جہاں آپ عالم الغیب نے ذلقرنین دا قصہ مصطفیٰ نے او کیویں بیان کیتا یہ پیغمبر عالم الغیب نہیں تو آپ نے فرمایا کہ روم مجناب فتح ہوئے گا ایران مغلوب ہوئے گا پیغمبر نے پھر کمیں بیان کیتا یہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ایک صحابینوں آپ نے اُدھے باپتے بارے دسیاں اِدھا باپ فلاں ہیں یہ پیغمبر عالم الغیب نہیں تو پیغمبر نے سارے واقعات کس طرح بیان فرما لے آپ نے مستقبل دیئے گلنا دسیاں کہ تے فرما کس طرح مغلوب ہوئے گا یہ پیغمبر نے خیب دی خبر بیان فرمائی کہ تے میرے مصطفیٰ نے ماضی دے کس سے بیان کیتے کبھی مستقبل دے حالات بیان کیتے یہ عالم الغیب نہیں پھر ایک کیوے بیان کیتے سنیے سنیے جڑا مولوی کوئے فلاں حدیثیں چاہوں دے پیغمبر نے مستقبل دی خبر دیتی پھر پیغمبر عالم الغیب ثابت ہو گیا نہیں نہیں ثابت نہیں اندے کیوں پیغمبر تے وئی آندی سی سوال کیجئے علماء کلو پیغمبر تے وئی آندی سی یا نہیں کہنے لگے وئی آندی سی میں کہا اللہ دے بندو جڑا جستے وئی آئے اوہ عالم الغیب نہیں ہوندہ جڑا عالم الغیب ہوئے اوہ وہی دا محتاج نہیں ہوندہ وئی پیغمبر تے آندی سی نا اوہ جستے وئی آج جبریل وہی لائے اوہ عالم الغیب نہیں ہوندہ میں پوچھنا جبریل کیوں آندہ سی جی آپ عالم الغیب ہیں جبریل آندہ کیوں یہ جبریل آیا ہے تو پھر مصطفیٰ عالم الغیب ہو سکتے نہیں ہو سکتے یہ امیس سمجھ نہیں آئی نا تو ایک گلاس تھی اندر میں نے تسری کوئی چیز پکڑا دوں ایک گلاس اندر جناب چیز ہے اس دسو کیا چیز ہے میں ایک چیز اپنی اکنل وے کے دساں میں غیب جاننا نہیں تسری کہو ایک جناب میٹھی ہے یا کڑوی ہے میں تھوڑی چک کے بیان کرا میں غیب جاننا نہیں ایک گرم ہے یا تھنڈی ہے میں اوہ دے اندر ہاتھ انگلی ڈبو کے بیان کرا میں غیب نہیں جاندہ میں اگر اپنی اکنل وے کے دساں میں غیب نہیں جاندہ کنل سن کے دساں میں غیب نہیں جاندہ اگر میں جناب تو انواقع دسیت وارڈے جو کسی نوی پتا نہیں سی کہ علی حجویری دی دربات دھماکہ ہو گیا لیکن میں تو اندسیے ان تسری کے امان رکھ دے ہو کہ میں غیب جاننا میں غیب نہیں جاندہ کیوں کہ میں خبر سن کے آیا میں پیغام لے کے آیا خبر سن کے آیا جو تو میں خبر سن لی تو میں عالم الغیب نہیں ہا جنہوں پچھو کوئی پیغام دے وہی دے پیغام دے پچھو کوئی سنانے والا ہوئے بتلانے والا ہوئے وہ عالم الغیب نہیں ہوں میرے پیغمبر نے مازید واقعات بیان کیتے شک نہیں ہے آپ نے مستقبل دی حالات واقعات بیان کیتے شک نہیں ہے لیکن عالم الغیب نہیں کیوں قرآن نے فرمایا فرما وَنَّا جُمِئِ اِذَا هَوَا وَنَّا جُمِئِ اِذَا هَوَا مَا ذَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُوَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّوحَا کہ میرے مصطفیٰ تے وئی آن دیئے تے وئی تو بغیر بولتے نہیں جنہوں وئی دے وئی آگئی تے غیب ریا جنہوں وئی آگئی آسمان تو پھر اللہ دے بندوں غیب نہ ریا آپ نے وئی تو بغیر بولے نہیں وئی تو بغیر آپ نے کوئی بات نہیں کی تھی لہذا پیغمبر عالم الغیب نے قرآن دے داوئے فرماہو اللہ اللہ اللہی لا الاغ الا عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرعیم غیب اللہ جنگ ہے زیر اللہ جنگ ہے اللہ سے واقعی غیب جاننے والا نہیں اللہ سے واقعی زیر جاننے والا نہیں آئیے اپنے عقیدے نو درش کیجئے انہوں میں تلال اس کرنا چانا کہ غیب جاننے والا کون ہے میں دعویٰ کرنے لگا کہ اللہ دے فرشت عالم الغیب نہیں کوئی جن عالم الغیب نہیں کوئی فرشت عالم الغیب نہیں کوئی انسان عالم الغیب نہیں کوئی ولی عالم الغیب نہیں کوئی پیر عالم الغیب نہیں کوئی فقیر عالم الغیب نہیں کوئی اللہ دے نبی عالم الغیب نہیں حتیٰ کہ میرے توڑے معبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم اللہ غیب اچھا میں ایک مولوک کو پوچھا ہوا ہے جیڑے رات نو روڈہ دے ڈاکیوں دے ایک کون مارتا ہے کہنے گا یہ ڈاکو مارتے ہوں گے میں کہا نا دے دو سوئے نا دے کون نے کہنے کی دے کون پوچھ کے میں کہا پیرا کون جیڑے پاکستان دے پیر نے انہوں نے کون پوچھو جیڑے وہ دس دے نہیں میں کہا پھر منتلی لیندے ہوں گے جیڑے رات نو روڈہ دے ڈاکو ڈاکا مارتے ہیں انہوں نے کون توڑے پیر فقیر بدرک منتلی لیندے نے کہنے لگے نہیں میں کہا پھر دس دے کیوں نہیں دو ہی چیزہ نہیں یا پتا نہیں تیجے پتا ہے تے پھر منتلی لیندے نے تیجے منتلی لیندے ولی نہیں جی ولییں دی ولایت بچانا چانا ہے من نہ پہ گا ہو اللہ 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 عالم الغیب وشہ آدھا ورحمان الرحیم غیب کون جانتا ہے کچھ ہی بولو غیب کون جانتا ہے غیب اللہ جانتا ہے سہر اللہ جانتا ہے اللہ سوا کوئی غیب چاننے والا نہیں اس تو سوا کوئی سہر چاننے والا نہیں ساڑھے لاکھے جنہیں ایک بندی دی چوری ہو گئی وہ بندی ہے کوئی تھوڑا جواب یہ کوئی بیندہ بندہ سے انہوں کے سیدہ سے شنا کوئی پتہ لگیا انہوں نے کہا کوئی پتہ نہیں لگ انہوں نے کہا اچھا اتفاق یوں مر نہ لیکے دفعہ پولیس والا ساتھی سی گن مین او گل سناندہ سی کہ میں اس تھانے جی لگیا ساں جس تھانے دے اندر سیال شریف ہونے ہیں سڑھ سرگو دیدی مشہور کر دی سیال شریف ہونے ہیں اسے تھانے جی میری ڈیوٹیش اتفاق ہے رات دکھو پیرن لوگ گئے سمان لے گئے انہوں پیر پر جارے پرشان بار رپٹ درج کرائی ہے یعنی سمان چنگا بھلا سی اوکے سوکھ ہوکے رپٹ درج کرائی جیڑا تھانے دار سی کوئی عقیدت ہے چنگا سی رپٹ درج ہوگی وہ پیران دے ہاتھ شایر خیر بامل در لمیان سن انہوں دانہ فون کرے پیر صاحب سناو جی تھانے دار صاحب وہ پتہ چلیا پیر صاحب نراز وہ پیر صاحب نراز چلیاں وہ پتہ نہیں چل وہ ہفتہ دیڑ گزریا کوئی نہ تھی پیر صاحب تھانے آگے انہوں نے کہا میں نے ہاں تین دن آتی اندر اندر نا مجرم چاہی دے ڈاکو چاہی دے چور چاہی دے بندہ چاہی دے نہیں تیتتو سی پھر اس تھانے نہیں کمال ہوگی ساڑے ننو سان ہوگی تھندار بھی کوئی عقیدت ہے چنگا تھا نا کہا پیر صاحب نراز نا وہ دکال کر رہا ہوں وہ کہا سارے پاکستان یہ چوریاں دس دے اپنی کنر کی تیجئے سارے جو ملک دے چور دس دے اپنے بھی دس ہو انہیں کہے یہ گل نہ کھول یہ ساری روٹی بڑھئی ہے توں کیوں پوچھنے ہیں اللہ دے بندوں اپنی عقیدت درست کیجئے اپنی عزت غیرتنوں برباد کیوں کر دے ہوں وہ سارے دے میں بات سنا رہا ہے تُسی من دے نہیں واپی تو ہوں واپیاں کل بہننا ہے ساڑھے لاگی فلانی عورت ایک ملنگنی کلندری ہے وہ دس چھٹ دی ہے جنہیں چوری کی تھی وہ خیر جو مال چوری ہوئے پھر ادھو امان پر پتا ہے پھر واپیاں دیو کہیں در ڈول جانتا ہے پوچھنے نہیں ہو سکتا ہے کہ تو پتہ لگ گئی جائے وہ جائے چلی یار مجبور کرنا ہے ٹور چلنے وہ گئے وہ جنہیں کمرے جو سے بٹھایا اس عورت میں بوڑی عورت سی ملنگنی کلندری وہ انہیں حساب کرنے جنہیں حساب کرنے رہی سی نا پر وہ دی اپنی دو تری آن کہنے لگے اممہ جی وہ داتری کے تھے پھئی ہے داتری سمیں دے ہو وہ جنہیں پٹھے پٹھے وڑھا دے ہو کی آن دے ہو سنو داتری آن دے ہو اممہ جی داتری کے تھے پھئی ہے وہ پٹھے وڑھنے انہیں کہا کہ دے پھئی ہوئے گی وے ہلو میں نے میرے نیاد نہیں کتے رکھی ہے وے ہلو وہ پھر لب کے آئی وہ نہ لبی آن دی اممہ جی دس سو داتری کے تھے یا دس سو نہیں لب دی آن دے میں نے کی پتہ کی تھے یا کرنڈے یہ صاحب چوری دا آن دے میں نے کی پتہ کی تھے یا او ایڑا لڑکا بینڈا کہنے کے دی میں تنہوں کہن دا سانا کاخ پتہ نہیں جنہوں اپنی داتری دا نہیں پتہ جنہوں اپنے گھر دا نقصان دا پتہ نہیں اپنی چیز دا پتہ نہیں ہو تیرا کتھیں پتہ ہوئے گا قرآن سچ کی ہے مَنَ مَا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَا غَيْلَّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَشْعَادَ وَالرَّحْمَانُ الرَّعِيمِ اللہ تُسْمَا کوئی غیب جاننے والا نہیں غیب بھی اللہ جاندہ زہر بھی اللہ جاننا ہے کوئی فرشتہ غیب نہیں جاننا ہے کوئی جن غیب نہیں جاننا ہے کوئی ولی غیب نہیں جاننا ہے کوئی پیر فقیر زہر خیب نہیں جاننا کوئی اللہ دا نبی غیب نہیں جاننا کیوں؟ عالم الغیب ہونا صفت اللہ دیئے اور اللہ کونِ وَاشْعَادُونَ اللَّهَ الْاَهِ اللَّهِ وَا دَوُ لَا شَرِيقَانَا اللہ اپنی ساتھ دیئندر صفات دیئندر وَا دَوْ لَا شَرِيقِ اللہ جے عالم الغیب ہے پھر اللہ تو الاعور اور کوئی عالم الغیب نہیں اور عجیب اتفاق ہے جڑا ساڑھے سرگو دے پیر سیال ہے اوہ جدو فوت ہو ایسی ٹرک تھلے آیا اتفاق ہے ایک سیڈنٹ ہو سکتے کسی دا بھی ہو سکتے اللہ ماف کرے اوہ میں بات ویسے عقید جس لال اس منانٹیا اوچار ہے حسن اگو ٹرک کار ٹرک دے تھلے کار وڑھ گی پیر سا فوت ہو گئے جنند آج کل اور سن لگ دے اس ٹرک دے اتفاق ایسا ہویا ہے اللہ دے بندوں جی غیب جانتا میں گیا حضرت پیر صاحب غیب جانتا سن جنہی جی میں ٹرک تھلے کیوں آئے جنہی ویسے ہی میں گیا خود کوش کیتا ہوں میں گیا ٹرک دے تھلے کیوں آئے یا کہوں جان پوچھ کے آئے یہ جان پوچھ کے نئی آئیتیں مان لو اواللہ اللہ 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 علاہ اللہ عالم الغیب والشہادہ والرحمان الرحیم اللہ تو سوا کوئی غیب نہیں جاننا ایسا الیکشن تھے نہیں پچھلے الیکشن پیر سیال صاحب الیکشن کھلو ہوتے سان او خیر کھڑے سانتے میں اسے لاکھی کیا تغریق کرنواستہ ایسا الیکشن ہویا ہے اس تو پچھے قومی میں تقریر کیا چاہتا ہے میں کہا پیر سب کھلوتے نہیں جانے جی کھلوتے نہیں میں کہا ساڑی خوشقبری سنو انشاءالہ ہرنگے حافظہ بعد ہے پیر بھی ہرے اسی نا میں کہا یہ میں کہا خوشقبری سن لو ہرنگے اڈوانس مبارک ہوئے ہرنگے کہنے کہ کیوں میں کہا جیتے جانتے نہ کہنے ویخلو ویروابیو اسی جتے نہیں میں کہا ایک پار رب نے ہرانا ضرورے رب نے دسن ہے میں کہا کسے کہو نا اے نا کول بڑے سنو موقع لوندنے کہو موقع لوندنے جیڑے موقع لوندنے وہ ووٹ پائی جان تو جیڑا ہور پانا ہے انہوں جن پائے جائے وہ پائی نہ سکے کوئی پنچ ساتھ جن نہیں سنوکڑیاں تے مسلط کر دو جو لوگاں ڈران دے تو ساڑکل بڑے موقع لوندنے وہ موقع لوندنے وہ ووٹ کی تے گئے ہرے پھر دنیا نے دیکھیا ہارے جی جناب مانو سارے مشکل کو شاہ پاکستان دے ووٹ سنوکڑیت نہ پاسگئے سارے حاجت رواب ووٹ نہ پاسگئے جی یا اے مان لو کہ جان بوجھ کی ہرے ہیں یا اے مان لو ہو اللہ ہو اللہ اللذی لا الہ غیلہ عالم الغیب والشغادہ والرحمن الرئیم غیب اللہ جاندہ ہے زہر بھی اللہ جاندہ ہے کوئی فرشتہ غیب نہیں جاندہ دلیل قرآن اندر موجود ہے کہ دوں اللہ رب العزت نے آدم نے پیدا فرمایا فرمایا اے آدم جی فرمایا پہلے واللہ پانے فرشتہ بلا کے فرمایا اے فرشتہ امبیونی بیاسمائی ہا اولان اینا اینا چیزہ دے نمد سو فرشتہ کیا دنے قالو لا علم آلانا اے اللہ جی ساڑے علم دے اندر نہیں کیونکہ غیب تسی جاندے اے اسی نہیں جاندے فرشتہ غیب غیب نہیں جاندے فرشتہ غیب نہیں جاندے حدیث ایل بخاری اندر نبی رحمہ صلی اللہ شریف فرمان جبریل صلی اللہ سلام آئے انسانی صورت دے اندر آگے سامنے بیٹھ گئے فرمان لگے اے محمد صلی اللہ دستو قیامت دعائیں گی میرے مابو نے فرما جبریل تُو ہی نہیں جاندہ میں ہی نہیں جاندہ اوہ اللہ 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 عالم غیب والش آدہ والرحمان الرئیم غیب کون جاندے غیب اللہ جاندے اللہ سے وہاں کوئی غیب جاننے والا نہیں فرشتہ غیب نہیں جاندے اے ثابت ہو گیا قرآن چون آہو میں ہن سابت کرنا جنات غیب نہیں جاندے جیڑا بندان دے فلان بڑے موقل فلان کل بڑے جنات غیب جاندے چوٹ بول دے بقواز کرنا کوئی جن غیب نہیں جاندہ قرآن اندر دلیل موجود اللہ پاگئے پیغمبر سلمان صلی اللہ بیعت مقدس تامیر فرما رہا اللہ دی رحمت ایسی اللہ دا فیصلہ ایسا کہ موت آگئی سلمان صلی اللہ سلام جد موت آئیے کہیں جناب کافی عرصہ جناب لاتی دے ٹیک لگانگے حضرت سلمان کھڑے رہانے لیکن روح پرواز کرنے جنات سامنے بیعت مقدس تامیر کرنے رب بند فلما قزین موت جد سلمان موت فیصلہ کر لیا جد موت آگئی ماد اللہ موت اللہ تاب اللہ سلمان موت اطلاق سر مین تی دی مان لگ تی سکیڑی دی مک نو سوی نو 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 اطلاق کر دی دی مگ جی نو لگ گئی سلمان پیغمبر نزی کیڑا نی آیا سلمان کیوں نبی دا وجود معصوم دا نبی دا وجود معصوم نبی تنیا تو چلا جائے نبی دا وجود معصوم معفوض رہن نبی دے وجود نو کیڑا نی لگ سکنا پیغمبر دے وجود نو کوئی چیز کھانی سنگ نی نم مٹی کھا سک دی نکی کھا سکنا اللہ دا نبی دا وجود معصوم معفوض لیکن دی مک لگی لکڑی نو جدو سلا ٹھی جنا ٹھوٹی سلمان لے صلات و سلام دی میت پاگ وجود پاگ سمین تے آیا جنات نے ویخیت کیا اللہ قانون یعلمون الغیب تو ہا نبی کاش اسی غیب جان دے قرآن کیا جنات غیب نہیں جان دے انہوں کہا تو جھوٹ سلمان دے غیب نہیں جان سلمان پیغمبر جنات غیب نہیں جان دے من کل اللہ 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 عالم الغیب والشہاد والرحمن الرئی دوسرا مقام قل لا یعلم من فی السماوات والعرض غیب اللہ وما ی شور ای ی ی ب آس اگر میں سوال کرنا چاہنا اگر میں نبی پاک دی شان کسی ہور نو دیا تے قانون حرکت دی اندر اگر میں کم پیغمبر تو اللہ کوئی ہور بھی سراج منی رہ پورے ملک دی حالات خراب ہو جان کے نئی پیغمبر دی گستاخی ہو گئی کس راج منی رہ مصطفیٰ نے ہور کوئی نہیں جے میں ساکھی کا اثر نبی پاک دی اندر حالات خراب ہو جان جنا ویک تو ہین مصطفیٰ دی ہو گئی میں پوچھنا توہین کیوں ہو گئی کہن خاتم نبیین آخر زمان میرے مصطفیٰ جناب محمد رسلم نے کسی اور نبی کیوں کیوں کیے میں سوال کرنا چانا اگر پیغمبر دی صرف خاتم نبیین کسی اور نبی دی نبی توہین اللہ ہون دی ہے مصطفیٰ کسی ہور نو دین نل کیا توہین پیغمبر دی ہون دی ہے کہنے لگے ہاں اگر میں کما پیغمبر بھی خاتم نبی شین نے ہور بھی کوئی نبی ہے کہنے لگا اے بھی توہین پیغمبر سراجہ منیر آنے آپ سراجہ منیر ہون دا میں نکار نہ کر لیکن کسی ہور نبی سراج منیر آ کما کہنے لگے توہین دی اگر میں پیغمبر سوال کرنا چاہنا پوری جرت نہ مشرق سوال کرنا چاہنا اگر پیغمبر دی سیفت کسی اور نبی نو دین پیغمبر دی توہین ہون دی راب دی سیفت کسی نو دین میں راب دی توہین نہیں ہون دی سی سفتان شا نکوی آج دروا مشکل کشا اے خدا اے خدا چاہ پیغمبر دی سیفت کسی اور نو دین مستفی توہین ہے رب توہین میرے رب دی میرے رب توہین نبی دی شان کسی اور نو نہیں دی جا سنگ نی اللہ دی شان می کسی اور نو نہیں دی جا سنگ نی مل اللہ 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 عالم غیب والشہاد والرحمان الرئیم غیب کون جاننے وہاں اچھی بولو خیر پرشان ہو گئے ہو پرشان تھے نہیں تھاک تھے نہیں گئے ہاتھ کھڑے کرو خیر خیر اللہ 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 عالم غیب والشہاد والرحمان الرئیم اللہ تو سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں دو چیزہ میں ثابت کر چکا فرشت غیب نہیں جاننے جنات غیب نہیں جاننے انہ میں ثابت کرنے لگا اللہ دے نبی بھی غیب نہیں جاننے قرآن قرآن دیکھ کو ہے سننا اللہ فرماظ یا جمع اللہ الرسل فیق اللہ ماذا رب ماندہ جنہوں سارے نبی کیامت والد سار رسول میرے سامنے کٹے اون گے میں پوچھا گا ماذا اجیب تم اے نبی دس ہونا تو ہنو پی چھوکو کار یا کیوں گیا ماذا اجیب تم کھئے لوگ ترجمہ کہتے ہیں تو ہنو قومہ نے کی جواب دیتا ماذا مانا درست نہیں مانا اس ترہ کرو ماذا اجیب تم تو ہنو کیوں پی چھو بکار یا اجیب دا میں بکار نہ کیوں کی تے قرآن دا دوسرا مقام وَعِزَان سَعَلَكَ اِبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِيم اجیب اجیب و دعوت اتا ازادان اجیب تم آزا اجیب تم اے نبیوں تو انہوں پی چھو بکار یا اے عیسیٰ یا عیسیٰ مدد کیا گیا اے میرے آخری نبی تو یا رسول اللہ مدد کیا گیا تو انہوں اے موسیٰ تو یا موسیٰ مدد کیا گیا تو انہوں پی چھو بکار یا گیا تو انہوں پی چھو بولا یا گیا تو انہوں مشکل کو شہاد کیا گیا میرا عیسیٰ کیا گیا میرا جو نہیں آئی پہلے سمان تے زندہ نے نبی پاک نے فرمایا جدو قرآن پاک نے وزاعت فرمای ہے جدو قیامت تن ہوئے گا رب عیسیٰ بن مریم اپنے سامنے کھڑا کرے گا سیدہ مریم بھی کھڑا کر کے پوچھے گا اے ایسیٰ کیا تشکی کہ آئے سو کہ میرے اور میری مان اللہ تو علاوہ محبود بنالی اجے اس قرآن دی حدیث پاک چھوڑی نبی پاک نے فرمایا جدو عیسیٰ بن مریم رب سوال کرے گا عیسیٰ علیہ سلام دے سارے جسم دے ہر بال دی جڑ چو رب خوف دی وجہ تو خون جاری ہو جائے کون جواب دے عیسیٰ کیا سوی میری پوجہ کرے آجے عیسیٰ علیہ سلام فرمان گئے اللہ جب تک میں آدھی اندر رہی آن میں کیا نہیں جدو تسامن اسمان تے زندہ اٹھا لی پچھو پکار دے رہنے میری علم اچ نہیں عیسیٰ اسمان تے زندہ نے انہ پتا نہیں زمین تے من پکار رہنے تے جڑے فوت ہو گئے نے عیسیٰ علیہ سلام پہل اسمان تے زندہ نے انہ غیب اللہ جاننے اللہ سوا کوئی غیب چاننے والا نہیں اللہ سوا کوئی غیب چاننے والا نہیں دے جڑا پندہ جناب اللہ تو علاوہ کس پکار دے وہ دہ مانا کی انہ اللہ تو سوا او چانن والا غیب رکھ دے میری حال مشرق کتنا بج کس مات اللہ دے باری آئے آئے یا اللہ مدد نہیں کہن کیوں اللہ بغیر وسیلے تو نہیں سن دا یا علی مدد آئے کی آئے میرا علی سن رہے ہے علی دے بارے درک یا رسول اللہ مدد کوئی وسیلہ نہیں درک سن رہے میں اللہ دے بارے آئندہ ہے کہ اللہ رہے نہیں سن دا سچ آئندہ ہے قرآن مالکم لا ترجیح نا للہ وقار کہ مشرق میرے وقار نو جاندہ نہیں مہ قدر اللہ حق کا قدر میرے قدر نو مشرق پچاندہ نہیں کہ دیکھ لو مشرق نو پچھ کے وقی کہو نا کہ سن اللہ پاک نے تو انگڑی دیتی جی جی بزرگ اندہ کرم سن 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 سال شادی تو اللہ نے پتر دیتا جی سرکار دی کرم ہوگی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد تک بنی ہوئی ہے سرکار دی دکان کے نے چلا یہ سرکار دی کرم کو ٹھیک نے دیتی ہے سرکار دی کرم سن 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 اللہ توٹ گئی ہے اللہ دی مرضی یہ نہیں کہ سرکار دی کرم ہوگی اللہ ٹوٹی سرکار دی کرم ہویا انہوی کہ سرکار دی کرم ہوئے لہ ٹوٹی بزرگ کیوں ہون کہنا جمعیت بزرگ دی کرم کوٹ ملی اند بزرگ دی کرم یا زمین ملی اند بزرگ دی کرم یا سخ ملی اند بزرگ دی کرم یا بابا مر گئی اللہ دی مرضی کیوں ہے پیر بزرگ دی مار یا کسمت کھوٹی ہو جائے بکواس کرنے یا امام بری میری کھوٹی کسمت کر دو کھری میں سوال کرنا کہ کھوٹی کسمت کھری کون کر دے میرا سوال ہے پھر کون کھوٹی کر دے کھوٹی مڑ اللہ ہی کر دو اچھا کھوٹی اللہ رہ گئے کھوٹی اللہ کر دے کھری امام بری کر دے لیکن قرآن کیا اللہ رحمان 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 اللہ دے نبی غیب نہیں جان میں پچھنا چان آگے پڑی اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ بھی غیب نہیں جان دے دلیل کی قرآن پاک سننا فرما کل اللہ قول لکم اندی خضائن اللہ و لا عالم الغیب میرے محبوب جیل فرما دا میں غیب جان دا میں غیب نہیں جان دا حتی کہ میرے مصطفیٰ بھی عالم الغیب نہ ٹھین میری مان لیا چاہے فرض کیا بات مان لی چاہے کہ نہیں نہیں مصطفیٰ غیب جان دے بزرگ غیب جان دے پیر غیب جان دے ولی غیب جان دے اے عقیدہ رکھن تو باز کیا نبیان دی شان محفوظ رہن دی ہے یا نہیں میرا تعویٰ کہ جیڑا بندہ قیدہ رکھ